السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ مجھے امید ہے آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی ہوئی گلنٹی جو ہے اس کو بھی دبا دیں ٹھیک ہے تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں دوستو آج میں ایک ویرئی امپورٹنٹ اپڈیٹ کے بارے بتانے جا رہا ہوں کہ احساس پروگرام میں جن لوگوں کے جو فنگر پرنٹ کا ایشو آ رہا تھا اور ساتھ میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کے جو مطلب کے ورسات تھے ان کے جو نام پہ جو میسیج آئے تھے تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایسے لوگ جن کے ورسات جو تھے وہ فوت ہوچکے تھے تو ان کے لیے ایک اپڈیٹ آئی ہے کہ اب نادرہ نے جو اعلان تو کیا گیا تھا کہ جو نادرہ کے دفتر ہیں وہ اوپن کر دیے جائیں گے لیکن جب نادرہ دفتر میں گئے اور میں بھی گیا میں نے خود بھی پتا کیا وہاں جا کے تو مجھے انفرمیشن یہ ملی کہ انہوں نے کہا کہ نادرہ جو دفتر ہے وہ بڑے شہروں کے اندر کھولے گئے ہیں چھوٹے شہروں میں ایسے نادرہ کے دفتر ہے وہ نہیں کھولے جائیں گے تو اب حال یہ تھا اور ہمیں بھی یہی چاہیے تھا کہ اب کیا ہوگا مطلب کہ اگر وہاں پہ اگر نہیں ہوگا اوپن نادرہ اگر دفتر جو ہے وہ نہیں کھولے گئے بڑے شہروں کے علاوہ تو باقی لوگ کہاں جائیں گے تو انہوں نے ایک جو ہے وہ اس ہرڈل کو ختم کرنے کے لیے جو منسٹری اور اوف انٹیریئر تھی اس نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ساتھ جو موبائل وینز ہوتی ہیں نادرہ کی وہ مطلب کہ بھیج دیتے ہیں چھوٹے شہروں میں اور دیہاتوں میں تاکہ وہاں پہ موجود جو لوگز ہیں اور وہ جو ہیں وہ اپنے مطلب کے اپنے وہ کر سکیں ٹھیک ہے اپنے جو ہے ڈیٹا جو ہے ویریفکیشن جو ہے فنگر پرنٹ کا ایشو جو ہے یا پھر ایسے لوگ جو فہت اچھکے ہیں ان پہ میسج آ رہے ہیں وہ اپنے مطلب کے اپنا مطلب ڈیٹا جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرواس کے ٹھیک ہو گیا یہ میرے پاس یہ نیوز آ رہی ہے دوستو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پڑھ کے بھی تھوڑی سی تاکہ آپ لوگ اس کی سمجھ آ دے وہ کہتا ہے کہ the ministry of interior has decided to reopen at least 600 offices of nadra national database کے ٹھیک ہے کہ ministry نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ 600 جو offices ہیں nadra میں وہ open کر دے گی ٹھیک ہو گیا and deploy کرے گی دوستو وینز کو to remove hurdles in the biometer verification of people registered with the exhaust program اور وہ کہتا ہے کہ دوستو وینز جو ہیں وہ بھی روانہ کر دی جائیں گی اس طرح کے جو مشکلات جو آ رہی تھی بائیو میٹر کے ایشو آ رہے تھے یا ایسے لوگ کے جو فوت اچھکے تھے اور ان کے نام پہ میسی جا رہا تھا مطلب جن کا جو ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا تھا ڈیٹا تو ان کے لیے یہ وین جو ہے وہ اب روانہ کر دی جائیں گی چھوٹے شہروں کے اندر دے ہاتھوں کے اندر تو نیکسٹ جو بھی مطلب کے دوستو information آئے گی تم آپ کے ساتھ وہ بھی لازمی شیئر کروں گا اگر وہ یہ decide decision جو ہے وہ change کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آگے وہ کہہ رہا کہ the decision was taken after a special assistant to the prime minister of poverty elevation and social safety dr saniya nishtar requested nadra offices اب یہ جو کیا گیا سارے کے سارے اقدامات وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف یہ dr saniya nishtar نے تھے انہیں prime minister کو یہ request کی تھی کہ جو nadra دفتر ہے ان کو دوبارہ سے ایک بار open کیا جائے تاکہ جو لوگوں کو یہ مسائل جو پیش آ رہے ہیں ان کو tackle کیا جائے اس کے ٹھیک ہو گیا تو یہ سارے کا سارا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ لکھا ہو ہے اور یہ پڑھ بھی سکتے ہیں ویڈیو کو پاس کر کے میں نے چاہ رہا کہ میری جو ویڈیو ہے وہ کافی لینٹھی ہو کیونکہ میں نے جو اصل بات تھی دوستو وہ آپ لوگوں کو بتا دیا ہے آپ لوگوں کو پریشانی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو وہ جو ہے وہ وینز جو ہیں وہ آپ لوگوں کو جو آپ کو آپ کے دہات میں یا پھر آپ کے چھوٹے جو شہر ہوں گے وہاں پہ وہ بیج دی جائیں گی موبائل نادرہ وینز تاکہ آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل کیا جا سکیں آپ کی ڈیلیز کے اوپر ٹھیک ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ جو بڑے شہر ہیں دوستو جہاں پہ تعداد زیادہ ہے اور لوگوں کا جو ہے وہ جب میں غفیر جو ہے وہ اکٹھا ہونے کی مطلب کہ وہاں پہ خدشات ہیں تو ان طرح کے سب ہی مسائل کو دیکھتے ہوئے حکومت نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس طرح سے وینز جو ہیں وہ اب وہ بھیجتی جائیں اور چھوٹے شہروں میں اور چھوٹے دہاتوں میں تاکہ جو لوگ ہیں وہ آسانی سے اپنے جو ہے وہ مطلب کہ یہ بائیو میٹرک جو ایشو ہے ان کو سولف کرواسکے تو مجھے امید ہے دوستو آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آگی ہوگی اور آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھ گئی ہوں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور اس کے بارے میں جو بھی نیو اپ ڈیٹ آئے گی انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا دوستو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہوں گے اگر نیو ہوں گے تو وہ نہیں کیا تو کر لیں دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیریے اللہ حافظ موسیقی